بسم اللہ الرحمن الرحیم شکرین کیجئے کہ یہ اتنے کے مزے کے بانتے ہیں اور اس پر کوسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں آتی مسئلہ سے یہ کباب بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بانتے ہیں تو پھر چلیئے یہ ویڈیو کو کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے جی میں نے علو لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں ان کو قدو کش کر لوں گی آپ چاہیں تو جو ویجیٹیبل میش کرنے والا میشر ہوتا ہے اس سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جو علو ہے بلکل ایک جیسے میش ہو ہوئے چاہیے بلکل ہم نے ان کو بیاریک سا میش کر لینا ہے جا پھر قدو کش کر لینا ہے ان کو قدو کش کرنے کے بعد میں نے کڑائی کو جو ہے وہ چولے پر رکھ لیا ہے اور اس میں دالوں گی کوکنگ آئل یہ دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اب اس میں جائیں گی ویجی ٹیبل جس میں ہے پیاز ہے پیاز ایک چملہ مرچ سبز دھنیا بندگو بھی اور چاہ سے پانچ میں نے لیا ہے سبز مرچے پاریک چوب کی ہوئی ان کو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر قرائی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ان کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ ہم نے کوکنگ کرنا بس ان کا جو پانی ہے وہ کچھ کو جائے جا پھر تھوڑی سی گال جائیں جو ہے اب میں نے تھوڑے سے جو مٹر ہیں ان کو ایڈ کر دیا ہے مٹر کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد ان کو ہلکا سا ہاتھوں کی مزر سے ہی میں نے میش بھی کر دیا تھا اب اس کے اندر جائیں گے سپائسیز کوٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون کوٹا ہوا خشک دنیا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کسوری میتھی لال مرچ پاودر ون ٹی سپون اور ہلتی پاودر ون ٹی سپون ہلتی پاودر جائے گا ان ساری کریزوں کو سپائسیز کو ڈالنے کے بعد اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک منٹ تک ہم نے ان کو ایسے جو مسالے وغیرہ ڈال کے کوٹ کرنا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آلو جو ہم نے میش آلو کیے ہوئے تھے ان کو ایڈ کریں گے آلو کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک لو فلیم کے اوپر لو فلیم کے اوپر ایسے ہی کو کرنا ہے اور آلو کو ہم نے اس کے ساتھ سپیچولا کی مدد سے جو ہے وہ ایسے مسل تے جانا ہے تاکہ آلو ہماری جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے مکس بھی ہو جائیں اور گل بھی جائیں اب ہم ایڈ کریں گے کان فلار جا پھر میدہ میں نے میدہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو کان فلار بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس سے جو کیا ہوگا کہ جو ہم ٹکیاں بنائیں گے اس کے اندر بائنگ بہت ہی اچھی سے آجے گی اور بہت ہی اچھے سی جو ٹکیاں جو ہے وہ ریڈی ہوں گی میدہ کو ڈالنے کے بعد ہم بس ایک منٹ تاکی اس کو کوک کریں گے اور ماشاءاللہ سے جو دیکھیں آپ اس کی کانسٹینسی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کیسے تھک تھا جو بیٹر مارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہمیں اسی طرح کا بیٹر جو ہے وہ چاہیے اب ہم فلیم کو کر دیں گے آف اور اس کو کریں گے تھنڈا جس بیٹر کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو باؤل کے اندر جب وہ نکال لیا ہے جب تک ہمارا بیٹر جب تھنڈا ہو رہا ہے میں نے یہ لیا ہے کرکرے جب آزاز سے آسانی مل جاتے ہیں میں نے کرکرے کے جو دو پیکٹ چھوٹے والے لیا ہیں ان کو میں نے چوپر کے اندر ڈال کے تو بریق صاحب دیکھیں اس کے بریٹس کرمز وہ ریڈی کر لیا ہیں آپ چاہیں تو جو مسالے والی ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے بھی اس کے بریڈ کرمز وہ آپ ریڈی کر سکتے ہیں بریڈ کرمز برانے کے بعد میں نے ان کو ہلکا سا روست کر لیا تاکہ یہ بہت زیادہ کرسپی بن جائیں اور اب میں نے ایک پیالی میں دو چمچ میں نے میدہ لیا اور ایک چمچ میں نے لیا تھا کاؤن فلور اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے تو پتلا سا جو بیٹر ہے ہم ریڈی کر لیں گے بیٹر کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس پیرا جو بنا رہے آپ اس کی کنسیدنسی جب وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا بیٹر جو وہ میں نے ریڈی کیا ہے اب آپ کو ہلکا سا آئل سے گریس کریں اور چھوٹا سا اس طرح سا بول بنائیں اور ہلکا ہاتھ سے پریس کریں تو ہماری جو ٹکی جائے دیکھیں کتنی گول سی اور پرفیکٹ سے وہ بن گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ ٹکیاں جو ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں اب ہم نے اس کو بیٹر کے اندر ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کو براد کرم سے کوٹ کریں گے اسی ذرہ سے باقی کی ٹکیاں بھی ریڈی کروں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹا سا بول لیا اور ہم نے اس کو ٹکی بنا کے تو بیٹر کے اندر پہلے ڈپ کیا پھر اس کو جو ہم نے کرکرے کے براد کرمز بنائے تھے اس سے کوٹ کر دیا اسی طرح سے میں ساری جو ٹکیاں ہیں اس کو بنا کے تو براد کرم سے کوٹ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے ساری ٹکیاں جو ہیں ان کو کوٹ کر کے رکھ لیا ہے اب میں ان کو فرائی کروں گی فرائی کرنے کے لئے میں نے فرائی پین کے اندر جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں اس کے اندر جو ہے وہ ٹکیاں جو ہے اس کو ایڈ کرنوں گی ماشاءاللہ سے آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اس میں جو ٹکیاں ہیں ایسی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ڈالتے جانا ہے بس اتنی ہی ٹکیاں ڈالیں جتنی ہسانی سے جو ڈال سکے بہت زیادہ ایک دفعہ میں نہ ڈالیں اب ہم نے چمچ لے لینا ہے اور اس کی مدد سے ایسے ہر ٹکی کے اوپر آئل جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے ابھی ہم اس کو ٹرن آف نہیں کریں گے جیسے ہی ایک سائیڈ کوک ہو گئی تو پھر ہم نے ایک سے دو منٹ پہلے پکا لیا ہے پھر ہم نے اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کی ہے اگر ہم شروع میں اس کو سائیڈ چینج کرتے ہیں تو ہمارے کباب جو ہیں وہ ٹوٹنے تھے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے ایک سائیڈ سے کوک کی ہے پھر دوسری سائیڈ سے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے کرسپی سے مزیدہ سے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں اسی طرح سے میں باقی کے کباب جو ہے ان کو بھی ریڈی کر لوں گی ماشاءاللہ سے میں نے سارے کباب جو ہیں ان کو ریڈی کر لیا ہے آپ ان کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے اور کرسپی سے جو کباب ہیں وہ بنے ہیں یہ دیکھیں نزدیک سے میں بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی سے ہیں جو دیکھنے میں اتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ کھانے میں کتنے مزے کے ہوں گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو جب سند ہوئی ہے پلیز لائک اور شیئر کریں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اور اپنے فرنس کے ساتھ اور پلیز جو نئے دیکھنے والے ہیں پلیز پلیو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل ایکن کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پیس کریں تاکہ میری آئندہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا ازادت اپنی دعا میں اجاد رکھیے گا اللہ حافظ